اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ عرف عام میں بات مشہور ہے چار کتابیں ارشولتیاں پنجوہ لطھا دگا چار کتابیں کوجنا کیتا صدھا کیتا دگا اردو میں بولوں عرص سے چار کتابیں اتری اور پانچمہ اترا دنڈا چار کتابیں چار کتابوں نے کوجنا کیا اور سیدھا کیا دنڈے نے تو یہ معقولہ سرسر غلط ہے دنڈے کی بھی اگرچہ ضرورت ہے وہ ضرورت کے تحت ہے لیکن کتابوں کا جو ہے اتمان یا پھر بیعت بھی یہ بھی نہیں ہونی چاہیے اس پہ میں نے جو شیر کہا ہے چار کتابیں ارشولتیاں پنجوہ لطھا دگا چار کتابیں بھی سب کو چیتا لیکن سدھا کیتا دگا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا اس وقت تک جنگ نہیں کی جب تک کہ حد تلوسہ کوشش کی کہ پوری مخلوق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو جائے تب تک کوئی ایسا آرڈی نے جاری نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا جنگ اس وقت کی جب لوگوں نے کلمہ پڑھا اور لوگوں کو اعلان بھی کر دیا گیا کہ جو بندہ اسلام قبول کرے امن ملے گا یا پھر غلاف کعبہ کو پکڑے لپڑ جائے اس کی اہاتے میں آ جائے یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کہ باپ ہیں والد اگرامی ہیں ان کے گھر آ جائے ان کو امان مل جائے گی جو ان سے ہٹ کر نکلے گا ان کے ساتھ ہمارا اعلان جنگ ہے تو اسی طرح یہی بات ہے کہ چار کتابوں نے بھی سب کچھ کیا لیکن ڈنڈے نے ستہ کیا آخر میں ہے ڈنڈا تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ چار کتابوں نے کچھ نہ کیا یہ بے عدوی ہے کیونکہ وہ بھی عرشی کتابیں ہیں اللہ عز و جل کی کتابیں ہیں مقرب اور محترم ہیں اللہ پاک ہمیں ان باتوں سے اجتناب کرنے کی توفیق قطع فرمائے آخر میں میں یہی کہوں گا کہ چار کتابیں ارسولتیاں پنجوالت تھا دگا چار کتابیں بھی سب کچھ کیتا لیکن صدہ کیتا دگا جیسے کہاوت بھی ہیں مجھے معلوم نہیں کہ اگرس کی کہاوت ہیں لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے مجھے تو کوئی یہ ہندی معقولہ لگتا ہے اگر سے کسی نے بھی کہا ہے کمال جملہ کہا ہے لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے جب وقت پڑتا ہے ضرورت پڑتی ہے تو وہاں ڈنڈا بھی کام آتا ہے لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے جیسے یہ پتہ ہے سامنے دکھائی دے لوگ کہیں یہ باولہ ہے یہ کاتے گا فلاں ہیں فلاں ہیں حکم ہے کہ دعا بھی پڑھو اور ڈنڈا بھی اٹھا کے مارو اس کے لیے ڈنڈے کا بھی حکم ہے صرف دعا پر اتفاق نہیں اللہ پاک کھویں سمجھتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھنڈا بھی